اسلام علیکم خالص افددین آپ کے ساتھ 26 نومبر کی کال لے کر سمیں پہلے دوستو جو فری ورشاپ ہے اس کی انویٹیشنز آج بھیج دی گئی ہیں اور جو اسلام آباد میں ہو رہی ہے اس کی فارمل انویٹیشنز آپ لوگوں کو بھیج دی گئی ہیں اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو انویٹیشن نہیں ملی ہے تو وہ فوری طور پہ احمد سے رابطہ کریں 0342-235-8073 پہ آپ واتس اپ کر کے بتا سکتے ہیں تاکہ آپ یہ پروگرام مس نہ کریں اچھا ایک خوشخبری آپ کو میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے اسلام آباد میں جو اس ورشاپ کو اٹینڈ کر رہے ہیں لوگ ان کو ہم مزید ایک سٹیپ اور آگے جا کے ہم ان کو ایک سرویس دینا چاہ رہے ہیں جو لیمیٹیڈ ٹائم آفر ہوگا جو ہماری واتس اپ سرویس ہے ان کو ہم دیں گے اور تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ کام کیسے کیا جاتا ہے آج کیونکہ ایک صاحب نے مجھے سپیشلی میسج کیا اور ریکویسٹ کی کہ میں اس بات کا ذکر کروں آہ ویور ہیں مارے آہ چینل کے وہ اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ میں اپنی ویڈیو میں اس بات کا ذکر کروں کہ جو لیولز ہم دیتے ہیں اس سے ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے اور وہ بہت اس بات پہ خوش ہیں اور وہ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو بہرحال ان کی بات کو میں نے سنا اور اس کے بعد میرے ذہن میں یہ قیال آیا کہ جو اسلام آباد کے پارٹیسپینٹ ہے ان کو یہ آفر دی جائے کہ وہ اس کو ایکسپیرینس بھی کریں تو اس کے لیے ہمیں لیمٹیڈ ٹائم کی آفر ان کو سرویس دیں گے وہ ہماری جو فل سرویس ہے واتس اپ گروپ کی وہ انجوائے کریں اور دیکھیں اور سمجھیں اچھا جناب اگر آپ نے آپ کو انویٹیشن نہیں ملا ہے تو آپ احمد کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ ہمارے کسی بھی نمبر پر میسیج کر سکتے ہیں میرے نمبر پر بھی کر دیجئے میں اس کو فاورٹ کر دوں گا اچھا جناب چلتے ہیں آج کے سیشن کی طرف تو آج کے جو سیشن ہے وہ پھر ویسا ہی تھا یعنی کہ الحمدلللہ ان لیولز کو تو اس نے فالو کیا وہی پانچ سو پہنتیس اور چار سو چالیس تک جانے کی کوشش کی اور وہاں اگزاؤسٹ ہوا اور پھر ایک ڈائیو ڈاؤن سیچویشن جو سی دی فورٹی تری تاؤزن نائن ایڈی فور اور فورٹی تری تاؤزن نائن سکسٹی تری کے ایریے میں لے کر آئی اس میں ہم نے لوز بھی دیکھے نو سو پندرہ بیس کے اور تقریباً گیارہ بجے سے لے کر دھائی بجے تک ہاں دھائی بجے تک انڈیکس اس کو آنر کرتا رہا پھر ایک اور گراوٹ آئی جس نے فورٹی تری تاؤزن سیون تیڈی فائف کا لوگ بنایا مگر آپ اس لوگ کو اگر دیکھیں گے تو اس لوگ کی مجھے وہ اہمیت نظر نہیں آئی کیونکہ فوری طور پر یہاں تریکاوری بھی ہوئی اور مارکٹ پھر فورٹی تری تاؤزن نائن سکسٹی تری نائن ایڈی فور ایریہ میں کلوز ہو گئی اوورال مارکٹ نے آج بھی تقریباً چار سو اٹھائیس پوائنٹ کا نقصان کیا اور اب اگر دیکھیں تو اوورال والیوم دو ہزار ٹو تھاؤزن فائف ہنڈرین ففٹی تری پوائنٹس ہم لاؤس کر چکے ہیں صرف چار سیشنز میں آج تو والیوم بھی تیس فیصد کم رہا اور یہ وہ چیزیں ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوورال بیئرز جس کا میں خدشہ ظاہر کر رہا ہوں ابھی بھی میں اس بات کو سمجھ رہا ہوں جبکہ چوہتہ سیشن تھا یہ بھرپور مندی کا مگر بیئرز کے اگزاوسٹ ہونے کی کچھ امیدیں بھی ساتھ ساتھ نظر آ رہی ہیں اس کی وجہ میں کل اور آج کے سیشن کو ملا کے دیکھتا ہوں اچھا جناب اب چلتے ہیں یہ جو آپ کے سامنے سلائیڈ ہے یہ میں آپ کو دکھاتا رہوں گا اس لیے کہ مجبوری ہے میرے ملک میں ابھی بھی وہ معاملات روزانہ نئی باتیں نئی پریس کانفرنس آج میں دو باتوں کا تذکرہ کروں گا جو صرف گفتگو کی حد تک ہے مطلب یہ کہ کچھ ادارے جو ہیں وہ اپنی کارکردگی پر خود ہی بات کرتے ہیں پاکستان کا ایک علمیہ ہے کہ اپنی تعریف اپنی خود ہی کرتے ہیں آج میں چیئرمن نیپ کا ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا جس میں وہ بتا رہے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں میرے خواہم نے خائمہ کمیٹی کو وہ جواب دے رہے تھے شاید کیونکہ کل انہوں نے کچھ سخت ریمارکس ان کے بارے میں دیئے تھے تو اداروں کے درمیان ایک تناؤں کی کیفیت واسے طور پر جو میں بتانے کی پچھلے دنوں سے کوشش کر رہا ہوں وہ نظر آ رہی ہے چاہے وہ پریس کانفرنس کے حوالے سے ہو سٹیٹمنٹ کے حوالے سے ہو دوسری طرف ایک اور سٹیٹمنٹ نسلہ ٹاور کے حوالے سے جو کراچی میں چل رہا ہے اس کو لے کر آلہ عدلیہ جو ہے ہماری انہوں نے شاید کمیشنر کراچی کو یا کسی کو بلائے تھا چیف سیکرٹری کو اور ان پر برمی کا اظہار کیا مجھے ایک بات سمجھ میں یہ نہیں آ رہی کہ جو ادارے ہیں وہ اپنے عمل سے کیوں نہیں ثابت کر رہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں عدالتوں میں ریمارکس کی حیثیت ہے یا فیصلوں کی تو میرے خیال میں تو عمل فیصلے ہیں عمل وہ پینڈنگ کیسز ہیں یہ ریمارکس نہیں ہیں نسلہ ٹاور کے میں لوگوں کی بھی بات سن رہا تھا ان کے بھی سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ گرانے کے عمل پہ تو یہ پہلی شخ پر بھرپور عمل ہو رہا ہے تو دوسری بات جو ان کے تحفظات تھے اس کا کیا ہو رہا ہے تو عوام الناس کی چیزوں کو سیکیور کیے بغیر نسلہ ٹاور گر کیسے رہا ہے میرے سمجھ میں نہیں آرہی یہاں تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے تو اوور آل میں نے یہ دیکھا جو مجھے سمجھ میں آیا کہ ادارے جو ہے اپنے مو میاں مٹھو بننے کی کوشش کر رہے ہیں موسلی ادارے تو اس کا اثر جو ہے وہ عوام پہ مایوسی کی کیفیت ہے گورننس ہے نہیں حکومت تو نظر ہی نہیں آتی صرف ادارے لڑائی جگڑا کر رہے ہیں اور حکومت جو ہے ان اداروں کی دیفنس میں باہر آ رہی ہے بجائے اس کے کہ جو شازیب خانزادہ کو میں دیکھتا رہا کہ کافی عرصے سے وہ کوشش کرتا رہا وہ کہ کفی طرح سے گیس کی خریداری ہو جائے اس پر تو کام کیا نہیں مگر شازیب خانزادہ کو پریشر میں لینے کی کوشش کی گئی اب آج جب پٹرول پمپ کی ہرتال ہوئی ہے تو پیچھے سے کیا ایگریمنٹ کریں گے جس طرح تحریک لبیک پاکستان سے ہوا یا تحریک طالبان پاکستان سے ہوا اس کا تو ہمیں نہیں پتا باتیں بڑی بڑی کر رہے تھے حماد حضر صاحب آج تو بھائی حماد حضر صاحب میرا میسیج ہے آپ کو کہ کام کر کے دکھائیں باتیں نہ کریں اگر ان کا آپ نے ناجائز مطالبہ نہیں سننا ہے عوام کے مفاد میں تو پلیز یہ کر کے بتائیں خاموچی سے ایگریمنٹ کر کے ہمیں یہ نہ بتائیں بعد میں کہ وسیطر مفاد میں آپ نے اگریمنٹ کر لیا ٹھیک ہے خیر بارحال آؤٹ آف دی کانٹیکس جا رہا ہوں مگر انفورچونٹلی اس کو میں اپنی ویڈیو کا حصہ اس لیے بناتا ہوں کہ اس کا یہ اثر انداز ہمارے مارکٹ پر ہو رہی ہے بے وجہ ہو رہی ہے کورپریٹ ریزلٹ سے ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے کورپریشنز آر ڈوئنگ آسم کووٹ کی صورتحال میں جو ہم نے ہماری ٹیکسٹائل کی جو پرفارمنس تھی امیزنگ تھی مگر کیا کریں جب پیچھے سے گورننسی نہ ہو کوئی معاشی پالیسی نہ ہو کوئی استحقام نہ ہو تو یہ کورپریشنز اس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا یہ تو آنے والے مسائل کو فورٹ کر دیں گی کنزیومر کی طرف اور اس کا اثر ماسز میں آئے گا پرچیس پاور گرے گا انفلیشن بڑھے گا اور وہی سارا اثرانداز ہماری مارکٹ پہ ہو رہا ہے اوپر سے پھر یہ آڈیو ویڈیو لیگز اور اداروں کی رسہ گشی یہ ہمارے لیے ایک عذاب بنتی جا رہی ہے اچھا جناب اب چلتے ہیں پوسیبیلٹیز ان سٹریٹیجیز ایسپرٹ ٹیکنیکل چارٹ غور سے سمجھنے کی کوشش کیجے گا جو آج کی میں بات آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں دیکھی جناب روز میں ایک بیئرز کا ٹارگٹ دیتا ہوں وہ اچھی ہو جاتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اب میں ایک بڑی ایسی کال دینے جا رہا ہوں جو بہت ہمت والے ٹریڈرز اس میں انٹری لے سکتے ہیں میں ویک ہارڈ جو کمزور دل کے لوگ ہیں ان سے کہوں گا just stay out of it wait for the stable signal کہ جس میں مارکٹ اوپر چلے وہ دور رہے سے مگر جن کے دل مضبوط ہے جو ڈیرنگ انٹریز لے سکتے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں کہ مارکٹ میں دو ایریا ایسے ہیں جو ایک امید کی کرن دکھاتے ہیں وہ دو ایریا کون سے ہیں نمبر ایک جو short term ہو پہ بھی ہمیں نظر آ رہی ہے وہ 43,740 اور 43,615 کی ایریا سے ٹھیک ہے نا اگر مارکٹ اس کے نیچے ڈریٹ کرتی ہے تو مارکٹ میں پریشر زبردست خسم کا آ جائے گا زبردست خسم کا وہ کیسا پریشر ہوگا وہ بالکل ویسا ہی پریشر ہوگا جو ہم نے کل پرسوں آج انڈیکس میں دیکھا ٹھیک ہے اور ان ممکن ہے کہ تھوڑے سے والیوم بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے جی اچھا اور اور جو ساتھ ساتھ جو میں مضبوط دل کے لوگوں کو ڈیرنگ انٹری دے رہا ہوں وہ میں یہ انٹری دے رہا ہوں کہ اگر تو مارکٹ سمجھ لیجے 43,000 967 اور 930 کا جو لیول ہے اس کے نیچے ڈریٹ کرتی ہے تو سمجھ پہلے تو آپ نے کوئی انٹری نہیں لے نہیں کیوں اس لیے کہ آپ انٹری ڈپ پہ جا کے لیں گے اور یہ ڈپ پہ انٹری ہو سکتا ہے بائنگ ٹارگیٹ کرنے سے ملے ویسے نہ ملے این ممکن ہے تو بائنگ کو ٹارگیٹ کیجئے اور اس میں ہمارا جو سٹاپ لاؤس ہوگا وہ 43,000 615 کے نیچے ہوگا ٹھیک ہے جی یہ ہمارا بائنگ اور ڈپ کا سٹاپ لاؤس ہے اچھا یہ ایک option بتایا میں نے اچھا دوسری بات کیا ہے اگر مارکٹ 43,000 615 کو توڑ دیتی ہے تو پھر کیا ہوگا پھر انفورچونیٹلی مارکٹ جو ہے 42,000 850 اور 780 اس ایریے تک جا سکتی ہے جس کو میں نے آخری امیت خرار دی ہے موجودہ حالات کی کیونکہ اگر انڈیکس اس کو توڑتا ہے تو it is going to be very unfortunate اور میں آج دورانے سیشن آپ کو ایک چارٹ کی شکل میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ اگر ایسا ہوا تو مارکٹ جو ہے تقریبا تقریبا تین چار ہزار پوائنٹ کا روم بنا لے گی نیچے جانے کا تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسی صورت میں ہمیں کیا فیصلہ کرنا ہوگا آج آپ کو دورانے سیشن میں نے چارٹ کی شکل میں یہ ایریہ دکھانے کی کوشش کی تھی مگر میں نا امید بلکل بھی نہیں ہوں کیونکہ جو 43,740 اور 6,5 کا ایریہ میں نے بتایا ہے اس ایریہ سے میں امید کر رہا ہوں کہ ایک باؤنسی موو ہمیں مل جائے اگر تو یہ باؤنسی موو مل جاتی ہے تو پھر ہم پوسیبلی 44,000 کو ٹارگیٹ کریں گے جو 44,199 190 کا ایریہ ہے ہم اس ایریہ کو ٹارگیٹ کریں گے ٹھیک ہے جی اور اس میں بھی اگر آپ بتدریج سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر یہ باؤنسی موو ملی اور 43,967 کے اوپر وہ انڈیکس کھڑا ہو گیا رک گیا تو پھر ہم سمجھیں گے کہ ہاں یہ باؤنسی موو بننے جا رہی ہے پھر انشاءاللہ ایک تو ہم اپنے سٹاپ لاؤس کو ٹریل کریں گے اور دوسری ہم امید کریں گے کہ وہ 44,199 190 تک جا رہی ہے ویسے تو میں اس کو 44,443 339 کے ایریہ تک ایڈ دہ موز دیکھتا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ تھوڑی سی کیا کہنا چاہیے ٹیکنیکل یا دلچسپ صورتحال ہے جس کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے آپ چاہیں تو اس سلائٹ کو اپنے پاس سیف کریں اور اس کو بار بار پڑھیں اور آڈیو کے اس حصے میں جہاں میں نے یہ چیز سمجھائی ہے اس کو ایک سے دو دفعہ سن لیں تاکہ آپ بہتر طور پر سمجھ سکیں یہ میری ہوپس ہیں چارٹ سے دوسری اہم بات جو مجھے آپ کو سمجھانی ہوگی وہ یہ کہ جو موجودہ حالات ہیں انڈیکس کے جیسے میں نے ذکر کیا کہ انڈیکس تقریباً دو ہزار پانچ سو ففٹی تری پوائنٹس ٹو تاؤزن فائیو انڈر انڈ ففٹی تری پوائنٹس گر چکا ہے تو اس کی وجہ سے مومنٹم آف بیئرز کو ہم اگنور تو نہیں کر سکتے تو جب مومنٹم آف بیئرز زیادہ ہوگا تو این ممکن ہے کہ شارپ لو بنے میں نے آپ سے کہا تھا نا والیٹیلیٹی بینڈ مارکٹ کا بڑا ہو گیا تو یہ جو فیز ہے مندی کا یہ تقریباً ستائیس اٹھائیس سو پوائنٹ پر محیط تھا اس ہفتے جو ہم دیکھ سکتے ہیں تو اوورال جو ہائی انڈ لو یا جمعے کی کلوزنگ سے جو ہمارا ابھی جو لو بننے جا رہا ہے وہ اٹھائیس سو پوائنٹ کا ہو سکتا ہے ابھی تک پچھے سو پوائنٹ تو ہو گئے تو تین چار سو پوائنٹ اور لو بن سکتا ہے مگر جس طرح آج کے چارٹ میں میں نے آپ کو دکھایا کہ باوجود اس کے کہ جو لو تھا وہ سات سو پینتیس کا تھا فورٹی تری تاؤزن سیون ترڈی فائف کا مگر میں جس لیول کو مانتا ہوں آج اگر جو لیول آج نظر آیا ہمیں کام کرتا ہو وہ لیول بیسی کے لیے اگر دیکھیں ہم تو وہ فورٹی تری تاؤزن نائن ایٹی فور اور نائن سکسٹی تری کا ہے تو لہٰذا اسی طریقے سے وہی بات میں ہی آپ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ لو بن سکتا ہے شارپ لو اس کا مسئلہ نہیں ہے مگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا فورٹی تری تاؤزن سیون فورٹی اور سکس ون فائف کے آس پاس بہت کام ہوتا ہے پائم گزرتا ہے والیوم جنریٹ ہوتا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو جس وقت شارپ لو بنے گا ہم انٹری شاید نہ لیں یا ہو سکتا ہے اگر آپ اور اس کو سیکیور سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ دو طریقے سے انٹری لے سکتے ہیں جس طرح مضبوط دل والے ہیں وہ تو ٹارگٹ انٹری کریں کیونکہ این ممکن ہے وہاں زیادہ دیر نہ رکے اور اگر آپ سمجھ کے کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ویٹ کریں 43-7 40 اور 615 کے اوپر جب سسٹین کریں تب انٹری لیں یہ طریقہ ہو گیا دوسرا اگر اس کے نیچے اس نے ٹائم دے دیا والیوم جنریٹ کر لیا تو پھر ہم یہاں سے 42,850 اور 42,780 کا جو ہم نے ایریا بتایا وہ تقریباً یہاں سے بن جائے گا آپ اگر دیکھیں تو چار اور دو تقریباً چھے سو پوائنٹ بن جائیں گے چھے سو پوائنٹ مارکٹ اور سلائیڈ ہو جائے گی تو وہ ہمارا لاسٹ ہوپ ہے موجودہ بیرش فیس کا اور جس طرح میں نے بتایا کہ اس کے نیچے پھر ایک چار ہزار پانچ ہزار پوائنٹ کا اور گیپ بنتا ہے جس کے بارے میں میں آج دوپیر کو بتا چکا ہوں تو فالو کیجئے اس بات کو اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کو سمجھتے ہوئے ٹریٹ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو موسیقی